تو ہی آپ کو بتا دیں کہ یوگی آدھتنات اتر پردیش کے مکھے منتری کے طور پر آج دوسری بار شام چار بجے شپت لیں گے شپت سمہارو راجدھانی لکھنو کے اٹل بحری واج پر انٹرنیشنل ایک آنے سٹیڈیم میں ہوگا آپ کو بتا دیں کہ سمہارو میں پردھان منتری نریندر مودی گرہ منتری عمید شاہ سمیت کئی کی اندری منتری موجود رہیں گے بارہ بھاج پہ شاہ سے دراجوں کے مکھے منتری اور پانچ اپ مکھے منتری بھی اس سمہارو میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ یوگی نے وپکش کے بھی کئی نیتاؤں کو شپت سمہارو کے لیا منتریت کیا ہے تو ہی جانکاری کے مطابق یوگی آدھتنات کے ساتھ قریب 48 منتری بھی شپت لے سکتے ہیں نئی کیمنٹ میں سے سات سے آٹھ مہلائیں منتری بن سکتی ہے حالانکہ ابھی کسی بھی منتری کا نام صاف نہیں ہوا ہے لیکن کچھ پرانے منتریوں کی واپسی اور یوہ چہروں کو توجہ ملنے کی پوری پوری خبریں ہیں یوگی کے ستہ سمالتے ہی اتر پردیش میں بیت سیتر ورشوں میں یہ پہلا موقع ہوگا جب کسی ایک دل کی سرکار دوبارہ ستہ سمالے گی تو میں اس خبر پہ زیادہ جانکاری کے لیے ہم اٹھ ساتھ ایون سمالتہ نکیت تیواری فون لائن پہ جڑ چکے ہیں جیو نکیت آج ایک بہت بڑے ہم کہہ سکتے ہیں ایونٹ میں آج یوگی آدھتنات ایک بار پھر سے مکھے منتری پت کی شپت لینے والے ہیں پردھان منتری نریندر مودی گرہ منتری امیت شارکائی کیندری منتری بارہ بیجے پی شاسد راجیوں کے مکھے منتری اپ مکھے منتری اور سننے میں آ رہا ہے کہ بولیوڈ جگت کی بھی کئی ہستیاں اس شپت گرہنڈ سماروں میں شرکت کریں گی تو وہیں وپکش کے بھی کئی نیتائی شپت گرہنڈ سماروں میں شامل ہو سکتے ہیں کیا کچھ اور اپ ڈیٹ ہے نکیت اگر بات کی جائے سماروں کی تو یقیناً طور پر بڑی سنکھا میں لوگوں کی جھٹنے کی بات وہ سامنے نکل کر آ رہی ہے لگ بک سب سب آزار لوگوں کے بیٹھنے کی گروستہ کانا شریم میں کی گئی ہے حالانکہ اگر بپکش کی بات کی جائے امیت تو پر روچائیں اکھلیش شاہدہ ہوں یا پرینکہ گاندی ہوں یا مہدن سماجرادی پارٹی کی مہابتی ہوں ان تمام بپکش کے راجنیتاؤں کو پون کر کر آمنتری کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بولیوڈ رسی کے بات کی جائے تو بڑی سنکھا میں بولیوڈ کے بھی کئی ستارے جھٹنے والے ہیں اور اگر بات کی جائے امیت سپ آزار لوگوں میں بھی یقیناً طور پر ساکھ سچا کو لے کر پوری دستہ کو چاکچوبند کر دیا گیا ہے اور پارہ راجیوں کے مکھ منتریوں کے ساتھ میں پاس راجیوں کے اپ مکھ منتری بھی سامیل ہونے والے ہیں یقیناً طور پر بھاب کارکم میں بڑے کارکم کا ایوجن کیا گیا ہے یقیناً طور پر جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی میں دوہزر بائیس کے اس بیدان سبات چناہوں میں کہیں نہ کہیں ایتیحاس کو بدلہ ہے تو ویسے میں جو سپت سمار ہوئے ہیں اسے بھی ایتیحاسی بنانے کی قوایت لگاتان ساشن پر ساشن کرتا مظر آ رہا ہے اور یقیناً طور پر یہ جو سپت سمار ہوئے ہیں کہ ایتیحاسی بنانے کی ہر قوایت پیج ہو رہی ہوں جی بلکل انکیت اور اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹھالیس منتری شپت دے سکتے ہیں اس میں کئی پرانے چہرے اور کئی یوہ چہرے شامل ہیں اور اب کی بار مہلاؤں کو بھی زیادہ ترجیح ہی اس میں دی جائے گی اور وشیش طور پر اگر مہلاؤں کی ہم بات کریں تو انوپریہ پٹیل کا نام سبھی جانتے ہیں بیبی رانی مورے اور ایک نام اور یہاں سامنے آ رہا ہے وشیش طور پر اگر مہلاؤں کی بات کریں عدیتی سنگھ کا نام یہاں سامنے آ رہے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں اگر بات کریں عدیتی سنگھ کی بات سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیواؤں پر لے کر بڑے فیصلے کی بات سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ جو کیابنٹ کا نیا جٹھنے ہوگا اس میں کئی اہم اور کئی بڑے نئے چہروں کو بھی کہینا کہ اکسان ملتا نظر آئے گا حالانکہ پرانے چہروں کو توجہ اور ترجی دیکھتے ہوئے انہیں پھر سے کیابنٹ میں شامل کرنے کی بات سامنے نکل کر آ رہی ہے اور اگر بات کریں نئے چہروں میں تو چاہر آجیسور سنگھوں یا پھر اسی مارون ہو یہ وہ تمام نام ہیں تمام وہ جن پر بھارت اندہ پارٹی بھر جو حضر بائیت کی بیان سماؤں چناؤں میں لگایا تھا اور بھرنا کے اول دعاوں لگایا بلکہ وہ جیت کر دیا ہے تو ایسے میں جو نئے کیابنٹ کا جو کتھن ہوگا تو یقیناً تو اس میں کئی نئے چہرے بھی دیکھنے سے ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ مائلاؤں اور یوباؤں ایک درجی دیتے ہوئے نظر آئی بھارت اندہ پارٹی جی بلکل آنیکیت اور صاف طور پر جس پرکار سے بات کی جاری ہے جو سمبھاوت یوگی سرکار کا منتری بندل ہونے والا ہے اس میں جن منتریوں کی شپت لینے کی بات کی جاری ہے بارہ ایسے لوگ ہیں لگ بھگ لگ بھگ جن کے نام تیم آنے جا رہے ہیں عدیتی سنگھ ہے سدھارت نات سنگھ، انیل راجبھر، برجیش پاٹھک، محسین رزا، عسیم عرون، بیبی رانی مہورے، پنکت سنگھ، کشب پرساد مہورے، دینیش شرما، سوتندر دیو سنگھ اور راجی شور سنگھ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس کے ساتھ میں مہلاؤں کو لے کر بھی لگاتار بھارسیندہ پارٹی بات کہتی رہی ہے کہ اترپردیس نے مہلاؤں کو لے کر لگاتار سمبان کیا اور مہلاؤں کو ترجی دیا اب ایسے میں جو نئے کیبنٹ کا گٹھان ہوگا اس میں یہ دیکھنے والی خاص بات ہوگی کہ مہلاؤں کو کیا ترجی دی جاری ہے اور کہ مہلاؤں کو کون سا ذمہت داری والا بھی بھاگ دیا جاری ہے اپنا دل ایس کے آشیش پٹیل نشاد پارٹی کے ادھیاکش سنجے نشاد اور ملائنگ سنگھ یادو کے چھوٹی بہو اپڑنا یادو کا کیا کچھ راجلی تک بھویش ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا نام بھی پرمکتہ سے لیا جا رہا ہے نئے بننے والے منتری بندل میں ملائنگ سنگھ یادو پٹیل اور انوپریہ کا نام لیا تو یقیناً طرف انہیں راجل منتری بنانے کی جو بات ہے وہ کہنا کہیں سامنے نکل کر آرہی ہے لگا تھا رہے ہیں کہ کہنا کہیں راجل منتری کا درجہ ہے وہ دیا جا سکتا ہے حالانکہ کیبنٹ کو لے کر بھی چرچہ ہے لگا تھا میڈیا میں یہ بات سامنے نکل کر رہے ہیں کہنا کہیں کیبنٹ میں سامنے دیا جائے گا لیکن اس بات کو لے کر ابھی یہ بات پکتہ نہیں ہو پائے کہ انہیں کیبنٹ میں شامل کیا جائے گا لگا تھا پارٹی کر رہے ہیں اور ڈاکتی جا سنوڈے کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کی تو حالانکہ پچھنے بات سرکار بنے گی تو اس میں مکمہ منتری کے نام راجل کے سامنے پیشکس کی گئی تھی لیکن اس بار کل جب مکمہ منتری یوگی آدھتنات نے ملائنگ ساکتے ہیں تو مکمہ منتری کے نام کو لے کر کوئی بات یا کوئی بھی چرچہ نہیں ہوئی ہے اس نام کو لے کر ابھی بھی اچکلے لگا تھا بنی ہوئی ہیں اپڑنا پٹیل کا کیا کچھ بھاوش ہو سکتا ہے ماف کیجے گا آپڑنا یادا یا تو انہیں راجمنٹری کا درجہ دیا جائے گا یا انہیں کیابلنے میں شامل کیا جائے گا حالانکہ ان دونوں ہی باتوں کو لے کر چرچا ہے لیکن ابھی یہ اس پاس نہیں ہو پایا یا راجمنٹری بنا جاتا ہے یا انہیں کیابلنے میں شامل کیا جاتا ہوں بلکل نکیت ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانکری ساجہ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد